السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعود باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ واعد لہم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز العظیم قابل صلی اللہ احترام بزرگو عزیز نوجوان ساتھیوں معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص جانسار مسلمانوں کے اور اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں ان کی شان اور مقام ایک صحابی ہونے کے ناتے ہی بہت بلند بہت ہی بلند ہے صرف صحابی ہونا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا جہان کی ساری فضیلتیں مل کر اس ایک فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحابی ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے جس طرح اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا منصب اپنے چنیدہ بندوں کو دیا اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے خاص بندے ایسے بنائے جنہیں نبوت و رسالت کے لئے منتخب فرمایا ہر شخص کوشش محنت کر کے ساری زندگی ریاضت کر کے عبادت کر کے نبی و رسول نہیں بن سکتا اسی طرح ایک لحاظ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لئے منتخب فرمایا کوئی شخص محنت اور کوشش کر کے آج جتنی مرضی عبادت کرے جتنی مرضی ریاضت کرے کیا صحابی بن سکتا ہے مسلمان ہے قرآن کو مانتا ہے حدیث کو مانتا ہے نمازیں پڑھتا ہے تحجد گزار ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے ساری زندگی وہ قیام کی حالت میں کھڑا رہے ساری زندگی سڑھدے میں پڑا رہے ساری زندگی اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا رہے دنیا جہان کا سارا مال خرچ کر دے کیا صحابی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا حالانکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ اکرام بھی تو انسان تھے اگر آج کے کسی شخص پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے تو صحابی پر کیوں نہیں اٹھائی جا سکتا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں سارے انسان برابر ہیں اگر آپ کا کلیہ لگایا جائے تو آج کوئی شخص صحابی کیوں نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا اللہ رب العزت نے وہ خاص افراد تیار کیے تھے جن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا اور انہی کے بارے میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ وہ دل ہیں صحابہ اکرام کے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لئے منتخب فرمایا ان کے دل بھی خاص دل تھے اللہ رب العزت نے منتخب افراد کو اپنے نبی کی صحابیت نصیب فرمائی یہ کتنی بڑی سعادت ہے میں نے ارز بیا کہ دنیا جہان کی ساری سعادتیں آپ جمع کر لیں نبوت و رسالت کے علاوہ دنیا جہان کی ساری سعادتیں مل کر بھی سعادتِ صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا میں کتنے عظیم المرتبت لوگ آئے انبیاء اور رسولوں کے بعد کسی کے ایمان کی گواہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی سوائے صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی دنیا میں صحابہ اکرام کے علاوہ انبیاء کے بعد کوئی ایسی ہستیاں دنیا میں نہیں ہیں کہ ہم جن کے بارے میں یقین سے اور قسم اٹھا کر کہہ سکیں کہ یہ جنتی ہے سوائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کی اہل سنت کا نزدیک صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے مل لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقمنا ومات علیہ الایمان جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو آپ سے ملاقات کی ہو آپ کی مجلس میں حاضر ہوا ہو اور اس کی موت بھی ایمان پہ ہوئی ہو جس کی موت ایمان پہ ہونا گیرنٹیڈ ہے وہ صحابی ہے رسول ہر صحابی کی موت ایمان پہ ہوئی ہے اور یہی فرق ہے اور یہی ایک بہت بڑا شبہ ہے اس کا جواب ہے روافظ کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی صحابی صحابی کہتے ہو منافق بھی تو تھے نا عبداللہ بن عبی بھی تو تھا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کبھی عبداللہ بن عبی کو صحابی کہا کسی منافق کو اہل سنت صحابی نہیں کہتے اہل سنت کے نظر صحابی کی تعریف ہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور اس کی موت بھی ایمان پہ ہوئی ہے وہ صحابی ہے آج لوگ دعائیں مانگتے ہیں خواہشیں کرتے ہیں ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو جائے ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا خاتمہ بھی ایمان ہو جائے کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے جس طرح نجتوں پر ہے آمال کا دار و مدار اسی طرح خاتمے پر بھی ہے کیا مطلب ہے دنیا جہان جتنے اس نے آمال کیا اپنی زندگی میں ان سب کا دار و مدار آخری عمل پہ ہے اس کا آخری عمل کیا ہے اس سے فیصلہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا ایک شخص ساری زندگی نیک آمال کرتا رہتا ہے نیک آمال عبادت ریاضت لوگ سمجھتے ہیں جنتی ہے لوگ سمجھتے ہیں جنتی ہے لیکن اس کا انجام برا ہو جاتا جاتا ہے اس کا انجام برا ہو جاتا ہے اس کا آخری وقت برائی پر آ جاتا ہے جہنم کا ہندن بن جاتا ہے اور ایک شخص ساری زندگی نیک آمال کرتا رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں جنتی ہے لیکن اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا اس کا خاتمہ برائی پر ہو جاتا ہے اور ایک شخص ساری زندگی برے عمل کرتا رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں جہنمی ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہو جاتا ہے ایمان پر موت آ جاتی ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے تو اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ صحابہ اگرام کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے ہماری یہ تڑپ ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے ہمارے بزرگ نیک لوگ ان کے بارے میں ہمارا حسنِ ذن ہے ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے قسم اٹھا کر گواہی دے کر سوائے صحابہ کے کسی کے بارے میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے یہ ہے صحابیت کا شرف اس لیے یہ دنیا جہان کے سارے شرفوں اور ساری عزتوں اور عزمتوں میں سے سب سے بڑی عزت اور عزمت ہے صحابی ہونا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ صرف صحابی ہوتے اتنا ہی کافی تھا ان کی شان کے لیے ان کے مقام کے لیے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کو اتنی عزتیں اور عزمتیں حاصل ہیں ان کو اتنی فضیلتیں اور اتنی منقبتیں ملی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ملی ہیں اور ایک شخص اٹھتا ہے آج کے دور میں وہ اپنے آپ کو مفسرِ قرآن کہے مفقرِ اسلام کہے اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے اور لوگ اس کو جو مرضی کرتے رہے سمجھتے رہے اگر کسی صحابی رسول کے بارے میں اس کا نظریہ برا ہے تو ایسا شخص بدبخت ہے اس نے اپنی آقبت برباد کر لی ہے لوگ اس کو جو مرضی کہتے رہے کیوں اس نے ان ہستیوں پر انگلی اٹھائی ہے جن ہستیوں کے ایمان کی گواہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صحابہ اکرام انسان تھے معصوم عن الخطہ نہیں تھے بعض لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی آپ نے تو صحابہ کو معصوم عن الخطہ سمجھ لیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہم نے کب کہا ہے کہ صحابہ اکرام معصوم عن الخطہ ہے ہمارا یہ نظریہ کا تن نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو بھی خطہ سرزد ہوئی جندگی میں اللہ رب العزت نے ان کی موت سے پہلے پہلے انہیں معاف فرما یہ اہل سنن کا نظریہ ہے اور اس پر قرآن و سنن کے دلائل موجود ہیں سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی کچھ دلائل آگے میں ذکر کرنے والا کیا جو شخص معصوم عن الخطہ نہ ہو اس پر جو مرضی آپ الزام درتے رہے آپ کے باپ پر کوئی چوری کا الزام لگا دے آپ کے باپ کو کوئی زانی اور شرابی کہہ دے آگے سے آپ بھڑک اٹھیں اور آپ کو جواب یہ ملے کہ آپ اپنے باپ کو معصوم عن الخطہ سمجھ دے وہ آپ کا سر پھوڑے گا بدبخت آدمی میرا باپ معصوم عن الخطہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جوٹا الزام پر لگاتے رہو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین معصوم عن الخطہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جوٹا الزام صحابہ کرام پر لگاتے رہو اور ہم خاموش رہے ہر شخص اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے اپنے باپ کا اپنے دادا کا دفاع کرتا ہے اپنے بزرگ کا دفاع کرتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین ہمارے اولین بزرگ ہیں اور صحابہ کا دفاع کرنا جلیل القدر صحابہ کی سنت ہے جیسا کہ میں آگے بتانے والوں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ ہے جیسا کہ حضرت کاری صاحب فرما رہے تھے ایسے کئی شرف ہیں جن میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سب صحابہ میں ممتاز سب صحابہ میں ممتاز کئی شرف ایک نہیں کئی بعض لوگ یہاں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کچھ شرف آتا ہے ہم بھی بیان کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل لیکن ان کی ایک فضیلت کو لے کر اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان سے آگے کرنے کی کوشش کی جاتا ہے صرف روافظ ہی نہیں نیم روافظ بھی آپ نے آپ کو بات سننی کہنے والے بھی وہ بھی ایسا کرتے ہیں دیکھو جی فلان فضیلت علی کو حاصل ہوئی اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ علی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو تسلیم نہیں کرتا وہ منافق ہے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا لیکن وہ فضائل اور وہ مناقب جو قرآن و سنت نے تیہ کر دیئے ہیں قرآن و سنت نے ابو بکر کے فضائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ رکھے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے خود علی رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے اس لیے ہم علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مانتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر و عثمان سے ان کو فائق نہیں مانتے اس لیے کہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے ایک شرف لے لیا دیکھو جی خیبر کے موقع ہے خیبر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے اور اللہ اس کے ہاتھ میں فتح بھی دے گا صبح کے آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو طلب کر لی کہتے ہیں دیکھو علی کی شان کیا ہے ابو بکر و عمر و عثمان کو نہیں طلب کیا خیبر کی فتح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا ہے آپ کو یہ موقع تو یاد رہا کہ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ اس بار کی دلیل ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سچے محبے رسول تھے سچے مسلمان تھے اور مومن تھے اللہ اور اس کے رسول بھی علی سے محبت کرتے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے لیکن اس سے یہ قطن ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی کی فضیلت اور اہمیت ابو بکر سے بھی زیادہ تھے کتنے موقع ایسے ہیں کہ ہر موقع پہ ابو بکر سبقت لے کے جاتے ہیں ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں سب صحابہ سے آگے نکل جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فلان کام کس نے کیا ہے آج فلان فلان کام کس نے کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا اشارے کرتا ہوں وہ حدیث آپ نے سنی ہوئے ابو بکر ہاتھ گھڑا کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ کام میں نے کیا ہے فرمایا دوسرا کام میں پوچھتا ہوں فضیلت والا کس نے کیا ہے آج کے دن پھر ہاتھ ابو بکر کھڑا کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ تیسرا کام فضیلت والا آج کے دن کس نے کیا ہے پھر ابو بکر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لئے جنت کے آٹھوں کے آٹھوں دروازے گھول دی ابو بکر کو آباز آئے گی کامت کے دن یہ آٹھوں دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے چاہتے ہو چلے جاؤ یہ فضیلت عمرو عثمانو علی کو حاصل نہیں ہر صحابی کا اپنا مقام ہے اس کی شان ہے جو کتاب و سنت نے تیہ کی ہے وہیں تک رکھنا چاہئے ایک فضیلت کو لے کر شوڑ ڈالنا اور قرآن و سنت کی دیگر نصوص کو پسے پش ڈال دینا یہ اسلام نہیں ہے کتنے ایسے فضائل ہیں ان میں عثمان سب سے آگے نظر آتے جیسا کہ کاری صاحب نے فرمایا کہ ایک نبی کی دو بھی تیا اس کائنات نے عثمان کے علاوہ ایسا کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے عثمان کے علاوہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں ایسا انسان پوری کائنات میں ایک ہی ہے وہ ہے عثمان بن افان رضی اللہ اور بیٹیاں بھی کس نبی کی خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں جیسا کہ کاری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا خاندان بنو امیہ اس کو پتنام کر دیا رافضیوں نے یہ پروپیگنڈا مہم ہوتی ہے آپ نے دیکھا آج کال بھی الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اور اب سوشل میڈیا ہے کس طرح پروپیگنڈا وار چلتی ہے ایک جھوٹ گھڑا جاتا اور پھر اس کو اتنا بولا جاتا ہے اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ اس پر یقین رکھ لے سال ہا سال تک لوگوں کو حقیقت کا ہی پتہ نہیں چلتا کچھ لوگ ایسے ہی دنیا سے جلے جاتے ہیں اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر پھر عشروں بعد بس اگر صدیوں باہر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ تھا پروپیگنڈا اتنا کیا گیا عثمان بن افان کے خاندان کے بارے میں بنو امیع اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تعلق رکھتے قرآشی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآشی تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں سارے خاندانوں میں سے قرآش کے خاندان کو منتخب فرمایا کہ اس میں اپنا نبی بھیجے گی قرآیس کا خاندان اسی خاندان میں سے بنو عمیہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو عمیہ قرآیس کا خاندان ہے سیدنا عثمان بن افان قرآیسی ہیں سیدنا معاویہ بن نبی سفیان قرآیسی ہیں ان کے والدہ جرامی سیدنا ابو سفیان قرآیسی ہیں پانچویں پشت میں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کا نصب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے پانچ بھی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے ایک ادھر کی رشتہ داری ہے اور ایک نبی نے دو بیٹیاں دے کر رشتہ داری جو بنائی ہے اندازہ کریں آج ہم نے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے کسی شخص میں اگر دور دور بھی کوئی شبہ ہو اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہو یا ہمیں اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو کہ کل کوئی ایسی حرکت کرنے والا ہے ہم کبھی بھی اپنی بہن بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں کرتے اور کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ یکے بعد دیگرے عثمان بن افان سے کرتے کتنی عظیم الشان کتنی شرم و حیاء کی پیکر وہ ہستی ہے اور کتنی فضیلت والی وہ ہستی ہے کتنی نیک طبیعت ہستی ہے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی کہ دو بیٹی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن افان کو دی ہیں یہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت ہے جس میں علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے برابر نہیں ہیں کئی موقعیں ایسے آئے ہیں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں صحابہ اکرام موجود ہیں ابو بکر عمر بھی ہیں علی بھی ہیں دیگر صحابہ بھی ہیں لیکن فضیلت عثمان لے گئے اس موقع پر جب سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو گھیرا گیا ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا کچھ باغیوں نے کچھ خارجیوں نے کچھ ظالموں نے بدبختوں نے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراو کر لیا اب بعض لوگ رافضی تو کہتے ہی کہتے تھے دشمنانے صحابہ تو کہتے ہی کہتے تھے بعض نام نے ہاتھ سننیوں نے بھی یہ راگ الہ اپنا شروع کر دیا کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں صحابہ اکرام ملوث سے نعوذ باللہ اور ایسے بدبخت ہیں اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ بیت رضی اللہ والے صحابہ اکرام تھے نعوذ باللہ جنہوں نے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ القاضی بین اللہ کی لعنت وہ جھوٹوں پر ہم کہتے ہیں جھوٹوں کوئی ایک دلیل تو لے کر آتے کوئی ایک دلیل لے کر آتے کوئی ایک روایت پیش کرتے جو سچے لوگوں نے بیان کی ہوتی اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ان کے دور تک پہنچتی اور وہ روایت ہمیں بتاتی کوئی ایک روایت دنیا کائنات کے تمام زخیرہ حدیث میں تمام زخیرہ تاریخ میں کوئی ایک روایت ایسا کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں میں صحابہ اکرام نعوذ باللہ شامل اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی بتا کے گئے ہے کہ عثمان کو شہید کرنے والے کون ہیں یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانِ وحی سے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے خلاف لوگوں کو جھوٹ بیان کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی شہادت کی خوشخبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی دی تھی آج لوگ آپ کو بتائیں گے سجدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ہم بھی مانتے ہیں دی تھی اور یہ سجدنا حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے یہ ان کی شہاد ان کا مقام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشگوئی کی لیکن صرف ان کی شہادت کی پیشگوئی کی تھی اس وقت تو بڑا لوگوں کو سناتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو حسین رضی اللہ عنہ وہ بڑے مظلوم شہید ہوئے ہم بھی کہتے ہیں مظلوم شہید ہوئے لیکن یہ کیا انصاف ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے جس کی شہادت کی خوشکبری دی ہے جس کی خبر دی ہے اس کو کوئی ذکر نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے پہاڑ لرزنے لگا زلزلہ آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پر مارا ہے فرمایا غصب و طہد اور پہاڑ ٹھہر جا تو میں پتہ نہیں تمہارے اوپر آج کون آیا ہے ٹھہر جاؤ فَإِنَّمَا عَلَيْكَنْ سِتْنَبِيْجُنْ وَصِدِّيْقُنْ وَشَہِيدَانْ آج تمہارے اوپر ایک نبی آیا ہے ایک صدیق آیا ہے اور دو شہید آئے ہیں ایک نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدیق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور دو شہید ہیں ایک عمر فاروق ہیں اور ایک عثمانِ گنی ہیں یہ شہادت کی خوشخبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور پھر صحیح بخاری و مسلم کی حادث ہیں اور مسند احمد کی حادث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک جگہ تشریف فرما تھے ایک بڑی حویلی تھی باگ نما آپ تشریف فرما ہیں ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ خدمت پر معمور ہیں دروازے کے پاس کوئی آئے گا اجازت طلب کرے گا میں بتاؤں گا کہ حضور فلان آیا ہے اب اجازت دیں گے دروازہ کھولو دروازے پر دستک ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے بغیر یہ دیکھے کہ کون آیا ہے اللہ نے بتا دیا پہلے فلان آیا ہے جا کر دروازہ کھولا جاتا ہے ابو بکر آئے ہیں ابو موسیٰ کہتے ہیں ابو بکر آؤ اندر تشریف لاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ جاؤ دیکھو کون آیا ہے دروازہ کھولو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دروازہ کھولا جاتا ہے ابو موسیٰ دیکھتے ہیں عمر آئے ہیں عمر تشریف لائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارتیں ملتی تھے پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور وَبَشِّرُوا بِالجَنَّتِ عَلَا بَلْوَا تُسِبُو جو آیا ہے اس کو اندر آنے دو اور جنت کی بشارت دے دو اس مصیبت پر جو ان کو پہنچنے والی ہے اس مصیبت پر جو اس کو پہنچنے والی ہے دیکھا عثمان آئے ہیں عرض کرتے ہیں عثمان تشریف لائیے اور خوشخبری قبول کی تھی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہنچنے والی مصیبت پر جنت کی بشارت دی ہے پہنچنے والی مصیبت پر جنت کی بشارت دی ہے یہ وہ مصیبت تھی جو شہادت کی صورت میں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو ملنی تھی اور اب مصند احمد کی حدیث بلکل صحیح حدیث ہے اور فیصلہ کن ہے ان جھوٹوں اور ہمارے درمیان جو بدبخت کے جھوٹ بولتے ہیں کہ صحابہ اکرام تھے اور وہ بھی بیت رزوان والے اور ایسے جھوٹے بھی دنیا میں موجود ہیں کچھ جھوٹے تو ایسے تھے نا جو بیت رزوان والوں کی بھی بات ان کے بھی ایمان کو نہیں مانتے تھے جس طرح ایک بابا تھا ایک بابا بعض لوگ سمجھ جائیں گے نام نہیں لیتا میں ہم نے ان کا نام رکھا تھا وکیل شیعہ کیونکہ وہ ہمیشہ دشمنانے صحابہ کی زبان بولا کرتے تھے وہ وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ جو بیت رزوان والوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا قرآن میں آیا ہے سلحہ دیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیت رزوان کی ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں کو پرک لیا ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَ عَنْهُمْ وَاللَّهُمْ سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے ویسے تو قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورة توبہ کی اس میں یہ ہے کہ اللہ سب صحابہ سے راضی ہوگی سورة الفتح میں ذکر ہے ان چودہ سو صحابہ اکرام کا جنہوں نے بیت رزوان کی تھی آگے تفصیلاً ذکر آنے والے اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو وقتی طور پر اللہ راضی ہوا تھا نعوذ باللہ دیکھیں نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے علم پر بھی قدمل لگا رہے جو شخص نعوذ باللہ بعد میں منحرف ہو جانا ہو جس نے جس نے نبی کی وفاد کے بعد دین کو چھوڑ جانا ہو جس نے نبی کے دین کو برباد کر دینا ہو نعوذ باللہ کیا اللہ اس پر راضی ہو سکتا ہے انسان تو راضی ہو سکتا اس کو یہ نہیں پتا اس نے کل کیا کرنا ہے لیکن اللہ رب العزت کو تو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے رضی اللہ عنہم ورزوان فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں کو پرک لیا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تو وقتی طور پر راضی ہوا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دھوڑا ہوا تھا کچھ تو اس طرح کے بدبخت ہیں اور کچھ بدبخت ایسے جو بول کر کہتے ہیں کہ اللہ راضی تو چودہ سو صحابہ اکرام سے ہوا تھا چودہ سو صحابہ اکرام سے ہوا تھا ہم کہتے ہیں یہ تو مان لیا تم نے کہ کم از کم چودہ سو صحابہ اکرام وہ ہیں جن سے تمہارے بقول بھی اللہ راضی ہوا ہے وہ کون سے صحابہ اکرام ہیں بیت رضوان وال اچھا جن سے صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو ان جھوٹوں کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک تو ساری صحابہ جنتی ہیں ان کے نزدیک بھی پکے جنتی ہیں کیا ان میں سے کوئی منافق ہو سکتا ہے کیا بیت رضوان والوں میں کوئی صحابی منافق ہو سکتا ہے نہیں آپ چاہے تو جیلم جا کے پوچھ لیں سوال کریں کیا ان چودہ سو صحابہ اکرام میں کوئی منافق تھا نہیں تھا پھر آپ ان سے کہوں کہ پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو تمہیں ایک جھوٹ چھوڑنا پڑے گا منافق چھوڑنا پڑے گی یا تو کہو کہ نعوذ باللہ چودہ سو بیت رضوان والے جو صحابہ تھے ان میں بھی منافق تھے اور اگر خود ہی نفی کرتے ہو تو پھر یہ جھوٹ چھوڑنا پڑے گا کہ عثمان بن افان کو شہید کرنے والے صحابہ تھے بیت رضوان والے مسند احمد کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے سیدہ عائشہ ام المومنی فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایجام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ملنے والے تھے ملاقات ہونے والی تھی دنیا سے جانے والے تھے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برمایا عثمان لعل اللہ قریب ہے اللہ رب العزت این یل بیسہ کا کمیسا اللہ آپ کو ایک قبا ایک کمیس پہنائے گا ایک جبہ اللہ آپ کو پہنائے گا فَإِنْ عَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعَوْا منافق لوگ آپ سے تقاضی کریں گے کہ آپ یہ کمیس اتار دیں منافق لوگ آپ سے تقاضی کریں گے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں عثمان اللہ آپ کو خلافت دینے والا ہے اور میں محمد الرسول اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہوں منافق کہیں گے کہ خلافت چھوڑ دو فَلَا تَخْلَعَهُ تو آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی حتیٰ تلقانی یہاں تک کہ تم مجھ سے آمیل ہوگے تمہیں دنیا چھوڑنی پڑ جائے چھوڑ دو منافقوں کے کہنے پہ آپ نے خلافت چھوڑنی نہیں اب بتاؤ کہ کون تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیوں ہوئے تھے اور کہتے تھے جو عثمان آپ سے خلافت صحیح نہیں چال رہی ہے آپ خلافت چھوڑ دیں ان باغیوں کا کیا مطالبہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ آپ خلافت سے اللہ کو ہو جائیں آپ اس سے قطع تعلق ہو جائیں مسلمانوں کو کوئی دوسرا خلیفہ منتخب کرنے دیں آپ نے لی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وسیعت کر کے گئے تھے عثمان کو اللہ کی قسم صحابہ اکرام میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا ابو بکر عمر عثمان علی اور صحابہ اکرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو خود خلافت سے چمڑنے والا ہو یا اقتدار سے چمڑنے والا ہو کہ مجھے اقتدار چاہیے بلکہ ان کو مجبور کر کے خلیفہ بنایا گیا وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی میں ہم سے قطع ہی ہو گئی اللہ کو کیا جواب دیں گے لیکن صحابہ اکرام نے ان کی فضیلت اور بن قبض کی وجہ سے ابو بکر سب سے افضل تھے سب سے پہلے انہیں خلیفہ منتخب کرتے ہیں عمر فاروق کو عبو بکر فوت ہونے سے پہلے خود نامزد کر گئے میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ چھے رکنی کمیٹی بنا گئے تم نے آپس میں کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا منتخب تو وہ بھی کر گئے نا چھے کو ان میں سے ایک نے خلیفہ بننا دو عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں بننا چاہتے اپنا حید کھینچ رہے ہیں بار بار یہ ذمہ داری مجھ پہ نہ ڈالو صحابہ اکرام سب نے یہ فیصلہ کر لیا نہیں آپ ہی بنیں گے آپ سب سے افضل ہیں اس امت میں ابو بکر و عمر کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ بنے صحابہ اکرام نے بیعت کی علی آپ کا حق بنتا ہے ابو بکر و عمر و عثمان کے بعد آپ کی فضیلت ہے علی رضی اللہ عنہ خود نہیں خلیفہ بننا چاہتے کوئی بھی صحابی خلافت کا یا اقتدار کا طلبگار اس دنیا میں نہیں تھا جھوٹ بولے لوگوں تھے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ بھی قطن خلافت کے طلبگار نہیں تھے ان کو خلیفہ بنایا گیا مجبور کیا گیا کہ ہم امت کی ذمہ داری آپ کے کندوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا اتفاقی فیصلہ ہے سب صحاب اکرام کا اتفاقی فیصلہ ہے اور پھر جب خلیفہ بن گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وسیعت سامنے آگئے ورنہ جب کچھ باغیوں اور خارجیوں نے مطالبہ کیا تھا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ خلافت سے الگ ہو جاتے یہ سوال ہے نا کیوں نہ الگ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت کر کے گئے عثمان اللہ نے جو تمہیں کمیس پہنانی ہے اللہ نے جو تمہیں کمیس پہنانی ہے منافق کہیں گے کہ آپ یہ کمیس اتار دیں لیکن آپ نے وہ کمیس اتار نہیں ہے ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا اور مطالبہ یہ ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں انہوں نے کہا نبی مجھے وسیعت کر کے گئے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے میں کیسے خلافت چھوڑ دوں صحاب اکرام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ اشارہ کریں یہ تھوڑے سے متھی بھار لوگ ہیں فوراں ایک حملے میں ان کو تحت ایک کر دیتے ہیں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارہ شہارت والی ان کے ہاتھوں پوری ہونی ہے تو ٹھیک ہے میں عثمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس نبی کے شہر میں میری وجہ سے خون بہ جائے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوں لیکن ان باغیوں کا خون بہانے کی تمہیں اجازت نہیں دو میری شہارت اگر ان کے ہاتھوں نے کی ہے تو آنے دو صحاب اکرام نے دفاع بھی کیا ان ظالموں نے پیچھے سے گھر کے دیوار کے پیچھے سے پھلانگ کر جہاں سے تصور بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی بھی نیچ حرکت کریں دوار سے پھلانگ کے شہیر کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر گئے کہ یہ لوگ منافقین ہیں اب یا تو یہ منافق کہیں نعوذ باللہ کے بیتے رضوان والے بھی منافق دے اور اگر بیتے رضوان والوں میں کوئی منافق نہیں تھا ان کے بقول بھی تو پھر یہ کہنے میں یہ جھوٹے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہیر کرنے والے بیتے رضوان کے صحابت کوئی ایک صحابی بیتے رضوان والا درکنار کوئی ایک اتنا سے اتنا صحابی کوئی بندہ یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں نا صحیح صند صحیح صند لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے پمفلٹ کے سرے ورک پر لکھا ہوا ہے صحیح لسنا کے حدیث ہم بتاتے ہیں جھوٹی اور کمزور اور بے صند اور ضعیف اور موضوع اور منغرد روایات کے فطرے سے ہم بچاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں صحابہ کے ملوث ہونے کی کوئی ایک صحیح دلیل پیش کرو وہ بابا جی بھی کہا کرتے تھے جنہیں ہم وکیل شیعہ کہتے ہیں لوگوں کو کہتے تھے جب لوگ کہتے تھے نا ان کے سامنے حدیث رکھتے تھے تو کہتے تھے وازی نو بلکستاس المستقیم انصاف کا ترازو رکھو صحیح سنت والی روایت پیش کرو اور خود سارے جھوٹ بولتے رہے لوگ کے ساتھ اور علماء امت نے مورخین اسلام نے برملہ اس بات کی نفی کی ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھے حال بدائیہ بن نہایہ میں جس کو تاریخ ابن کسیر کہتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہارت میں ملوث نہیں ہے اسی طرح علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا کوئی ایک صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہارت میں ملوث نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی ایک دلیل لاؤ کوئی ایک جھوٹ تو نہ بولو لوگوں سے ایک طرف کہتے ہو سیدی 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 جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے پھر ساری من گھڑت رہواتے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہارت میں کوئی صحابی ملوث نہیں ہے اور سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سارے عہدے جو ہیں وہ اپنے قریبیوں میں رشتہ داروں میں بانٹ دیئے تھے اس لیے صحابہ کرام بھی ان کے مخالف ہو گئے تھے لانت اللہ عنہ کوئی ایک صحابی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کا مخالف نہیں تھا کبھی کسی انفرادی غلطی پہ اعتراض تو علی رضی اللہ عنہ پر بھی ہوا ہے عبداللہ بن عباس نے کر دیا عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا کے بیٹے ہیں اہلِ بیعت کے فرد ہیں علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس بول تھے فرمانے لگے اگر میں حاکم ہوتا تو اللہ کی قسم میں زندہ لوگوں کو نہ جلاتا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا یہ تنقید کی ہے نا لیکن مخالفت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ برے ہیں اور اس طرح اور آج بھی کوئی شخص کہے کہ سجدنا علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ سنت کے مخالف تھے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی تو فلان صحابی نے کہا یہ بات تو سنت کے خلاف ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بتاؤ کہ عبداللہ بن عباس نے صحیح بخاری کے مطابق کیا کہا کہ میرے نبی کی سنت میرے نبی کے فرمان یہ ہے لا توزیبو بے عذاب اللہ اللہ کا عذاب تم نہیں دے سکتے آگا اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا حق ہے اور علی رضی اللہ عنہ کا زندہ جلانا لوگوں کا یہ سنت کے خلاف ہے لیکن آج کوئی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سنت کے مخالف نہیں کہتا جو کہے گا منافق ہے اسی طرح اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا مغیرہ بن چوبہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اگر کسی نے کہا کہ عثمان آپ کی یہ بات دروس نہیں ہے حدیث ایسے ہے اس سے وہ مخالف سنت کیسے ہو گئے علی رضی اللہ عنہ کو حدیث کا نہیں پتا تھا صحابی نے بتا دیا سنت کے مخالف نہیں ہیں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی فیصلہ ایسا کیا بالفرض جو حدیث کے خلاف تھا اس سے کیا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ سنت کی مخالفت کرتے تھے پھر تو کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا پھر علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں بچیں گے نوزو باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ لخت جگرِ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بار مطالبہ لے کر آئی ہیں صحیح بخاری میں ہے مطالبہ لے کر آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میرے بابا کی وراست میں میرا حصہ دیجی میں نبی کی بیٹی ہوں آپ جو مال چھوڑ کے گئے ہیں اس میں میرا حصہ دے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا آپ کی میرے ساتھ جو نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لختِ جگر ہو آپ کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داریوں سے زیادہ عزیز ہے تمہارا مقام تمہارا تمہاری شان تمہاری فضیلت تمہارا احترام میری اپنی بیٹی سے میرے نزدیک تمہارا زیادہ ہے لیکن بیٹا تمہاری بات حدیث کے خلاف ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بابا یہ تو فرما کے کہے ہیں کہ انہم آشر الانبیاء لا نورس ما درکنا سجا کا ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں وہ سارا صدقہ ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے وہ وارثوں کو ملتا نہیں یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے اس لیے میں تمہاری بات نہیں مانسا معذرت ہے لیکن تمہارا احترام سر آنکھوں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی ناراض ہو گئی ناراض رہی وقفہ بھی تھوڑا ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاظ کے بعد چھے میں انہیں زندہ رہی فوت ہو گئی اب کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حدیث سن کر غصہ کر گئی اور ناراض ہو گئی اور کیا کوئی کہتا ہے آؤ لوگ حدیثیں چھپاتے ہیں میں تمہیں سناتا ہوں کہ فاطمہ نے کیا کیا نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا کہے کون ہے منافق ہے بدبخت ہے دین دشمن ہے صحابہ دشمن ہے اہلِ بیعت کا دشمن ہے اور اگر کہ عثمان بن نفعان کے بارے میں کہے کہ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں حدیثیں لوگ چھپاتے ہیں بخاری میں یہ لکھا ہے عثمان نے یہ کیا ایسا بھی شخص بدبخت ہے دشمن صحابہ ہے دین کا دشمن ہے جو ان سے خطا ہوئی انسان ہونے کے ناتے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہی محب کر ان کا تو خاتمہ بالی ایمان ہوا ہے صحابہ کرام اور اہلِ بیعت کا جس کا خاتمہ بالی ایمان ہوا ہو ہمیں کے آگ پہنچتا ہے کہ ہم ان کی خطاؤں پر اس طرح بات کریں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ تین اور ان کے ایسے منفرد کارنامے ہیں جن میں کوئی صحابی شامل نہیں ہوا اور جب باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو جمع کر کے باغیوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین موقعوں پر فرمایا کون ایسا کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنن کی بشارت دیتا ہوں کون ہے جو یہ مسجد نوی کے پاس پڑا ہوا ایک کھلا پلات جس میں خجوروں کو خوش کیا جاتا ہے وہاں خجوریں سٹور کی جاتی ہیں گودام بنا ہوا ہے یہ پلات کون لے گا جو پلات لے کر اللہ کی راہ میں وقف کرے گا میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں میں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اس کے گناہ سارے کے سارے ایڈواز میں معاف فرما دے گا کون ہے کس نے ہاتھ کڑا کیا آج لوگ کہتے ہیں فلاں موقع پر علی کے علاوہ کسی نے ہاتھ ہی کھڑا نہیں کیا ٹھیک ہے وہ موقع علی کی فضیلت ہے ہم مانتے ہیں وہ علی کی فضیلت ہے لیکن کیا ایسا صرف علی رضی اللہ علی کے ساتھ ہوا تھا نہیں میں نے بتایا ابو بکر کے ساتھ بھی ایسے موقع آئے عمر کے ساتھ بھی آئے عثمان کے ساتھ بھی آئے عثمان نے آج پڑا کیا اللہ کے رسول میں کرتا ہوں فرما یہ پلات خرید کر مسجد کے نام کر دو تاکہ مسجد نوی کی توسی ہو جائے میں اللہ کی مغفرت اور جنت کی بشارت دیتے عثمان کے علاوہ یہ شرف کسی کے حصے میں نہیں آیا فرمانے لگے آج اس عثمان کے ساتھ یہ سلوک کرے اس کا گھر گیرا ہوا تم نے جس عثمان کا یہ احسان ہے اسلام پر اور مسلمانوں پر دوسرا فرمانے لگے اس موقع کو یاد کرو جب مدینے میں پانی پینے کے لئے نہیں تھا صرف ایک کمہ جو یہودی کی ملکیت تھا وہاں پر پانی حاصل کرنا مسلمانوں کے لئے بڑا دشوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کمہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کرے مجھ محمد سے جنت کی بشارت لے کون ہے کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا عثمان بن افان ہاتھ کھڑا کرتے کون خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اپنا خاص حصہ بھی اس میں نہیں رکھا جس طرح عام مسلمان وہاں سے پاری بڑھتے اس طرح عثمان بن افان بھی بڑھتے رہے ساری بیرے رومہ کون تھا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ یہ کام کیا تھا میں تھا یہ فضیلت کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی اور تیسرا موقع جیش الوسرا ایک جنگ ایک غزوہ مسلمانوں کے پاس بہت تنگی ہے بہت تنگ دست ہیں بدحال ہے مسلمان مال نہیں ہے اسلحہ نہیں ہے سواریاں نہیں ہیں دشمن سے جنگ بھی کرنی ہے کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے گا اس کو اسلحہ اور سواریاں لے کر دے گا لڑنے کے لیے دشمن سے لڑنے کے لیے تیار کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام ایڈوانس میں اس کو مغفرت اور جنت کی بشارت دیتا ہوں کون ہے کس نے ہاتھ گڑا کیا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ یہ شرف اور مقام ہیں جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بارہ کئی دفعہ نام لے کر عثمان فی الجنہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ باغیوں نے گہرا ہوا ہے اپنی جان دے دی اپنا خون بہانہ منظور کر لیا لیکن حرم تھا مکہ اور مدینہ دونوں حرم ہیں دونوں میں لڑائی جھگڑا فساد دنگا یہ منع ہے اللہ نے منع کر دیا ہے فرمایا نہیں میری خاطر میرے لئے اس حرم میں نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں کر میری جان جاتی ہے جان دے دی نبی کریم کے شہر میں خون بہنے نہیں دی یہ عثمان بن افان اور شہادت کی پیش گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام دے چکے یہ عثمان بن افان اور آج لوگ باتیں کرتے ہیں اپنوں کو نواز دیا اپنوں کو نواز جھوٹ ہے پرلے درجے کا جھوٹ ہے اور جن لوگوں نے لکھا پہلے پہلے اس فتنے کو حواز ہی اس پرلے سگیر پاک ہند ہے بڑے مفسر قرآن اور بڑے مفقر اسلام یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے شروع میں سارا کچھ یہ لکھا جھوٹی روایتیں جھوٹی روایتیں روافظ دشمنان صحابہ کے جو بڑے بڑے ذاکر تھے پرانے دور کے ان کی روایتیں اٹھا اٹھا کے صحابہ کے اخلا اور جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سارے نوز باللہ مرتاد ہو گئے تھے نبی کے بار دین سے پھر گئے تھے ان کی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں کیسے قبول ہو سکتی جن کو محدثین کرام نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے یہ بدبخت نبی کریم پر بھی جھوٹ بولتا تھا جو نبی کریم پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا عثمان بن افان پر کیسے جھوٹ نہ بولتا جھوٹے ابو مخنف لوت بن یحیی جیسے روافظ کھلے عام صحابہ پر تبرہ کرنے والے تبرائی ان کی روایتیں اٹھا کر اپنی کتاب ملے واقضی جیسے قذاب جن کو محدثین نے کہا جھوٹا بندہ ہے اس کی روایتیں اٹھا دے عثمان بن افان رضی اللہ کے خلاف اپنی کتابوں میں بار دیں اور لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ دیکھو عثمان بن افان رضی اللہ اپنوں کو نواز دے اور یہ اقرار کرنے پر بھی مجبور ہوئے کہ جو کوئی ایسا نہیں تھا جو نہ اہل ہو عہدوں کے واقعی اہل تھے اور بھئی اگر عہدے کا کوئی اہل ہے اس کا قصور صرف یہ ہو کہ اپنا ہے اس لئے عہدہ نہیں دینا بتاؤ پھر نبی کی خلافت کا علی کیسے حق دار ہو سکتا ہے رضی اللہ اگر اپنوں کو کوئی عدہ نہیں ملنا پھر نبی کی خلافت کا حق دار علی کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگر کوئی اہل ہے وہ رشتدار ہے یا نہیں رشتدار اس کی اہلیت بیار ہے جو مسلمانوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے اس کو موقع ملے گا عثمان بن افان رضی اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سارے رشتدار جمع کی ہو جو اہل داب رشتدار تھا یا نہیں تھا اس کو عہدہ دیا ہے علی رضی اللہ عنہ بھی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے خاص وزیر ہیں خاص مشیر ہیں ان سے زیادہ کوئی عثمان رضی اللہ عنہ کے قریب نہیں تھا فیصلے کرنے میں مملکت کے امور چلانے میں کوئی بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے علی سے زیادہ قریب نہیں تھا علی رضی اللہ عنہ کو بھی عہدہ دیا ہو تھا باقی لوگوں کو بھی عہدے دیئے یہ جھوٹ رافضیوں نے بولا کہ سارے عہدے اپنوں میں بار صحابہ کے دور میں کسی نے یہ اتراز کیا نہیں صحابہ کے سامنے کبھی کسی نے یہ اتراز کیا نہیں کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے پر ہمارا اتراز یہ ہے کہ وہ اپنوں کو نواز دیں کسی نے صحابہ کے سامنے یہ اتراز نہیں اور دوسرا جب اتراز ہو صحابہ صحابہ اکرام پر اتراز کتنی طرح کا ہو سکتا ہے اور پھر ہم نے دفاع اس کا کس طرح کرنا ہے اور چوتھی پانچ بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا صحابہ کی سنت ہے صحابہ اکرام دفاع کیا کرتے تھے آج ہم یہ کوئی ایسے ہی نہیں کام کر رہے کہ ہم نے دفاع صحابہ کا علم اٹھا لیا کہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے صحابہ کا دفاع قرآن نے کیا ہے صحابہ کا دفاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے کیا ہے اور صحابہ اکرام کا دفاع جلیل قدر صحابہ اکرام بھی کیا کرتے مو توڑ جواب دیتے تھے جس کو کہتے ہیں بولتی بند کرنا صحیح بخاری کی حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحابہ اکرام کے فضائل میں لے کر آئے ہے اور صحابہ اکرام میں سے سجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں لے گیا امام بخاری رحمت اللہ نے نے اپنی سند سے پیش کیا ایک شخص آیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد ان کی شہادت کے بعد جب سارے کچھ ان کی ساری زندگی دنیا کے سامنے آ چکی تھی جب تک زندہ تھے تو ابھی کچھ باقی تھا نا شہادت کے بعد جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور ان کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہے اس وقت ایک آنے والا مصر سے آیا ہے یہ لوگ اس وقت بھی تھے جو صحابہ پر اتراز کرتے ہیں وہ لوگ اس وقت بھی تھے اب خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ صحابہ پر اتراز کرنے والے کس گروہ میں تواف کرنے کے بعد بڑے حاجی نمازی بھی ہوتے تھے آج بھی ہیں بڑے متقی پریز گار بڑے توحید و سنت کو بیان کرنے والے توحید کا علم اٹھایا ہوا ہے ہم سے بڑا معاہد کوئی نہیں وہ بھی بڑے حاجی صاحب ہیں بیت اللہ کا تواف کر کے سیدھے بیت اللہ کے سیند میں آ گئے حضرت صاحب کہنے لگا کہ یہاں بزرگ کون ہے بڑا کون ہے عالم کون ہے لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے یہ ہمارے بڑے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس دور کے جو حالات تھے دشمنان صحابہ تھے کم از کم اتنی غیرت تو ان میں تھی اتنی شرم اور حیاء تھی کہ بات کرتے تو کم از کم کسی عالم سے کرتے پوچھ لیتے کہ عالم کون ہے میں اس سے بات کرنا چاہتے آج کے دشمنان صحابہ اتنے بزدل اور بگیرت ہیں جب بھی بات کرتے ہیں عام بندے سے بات کریں گے کسی عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ آ کر کہتا ہے کہ عالم کون ہے آپ کا بڑا کون ہے صحابہ اتابین بیٹھے تھے کہنے لگے کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے نبی کے صحابہ نبی کے صحابہ کے جو استاذ ہے شیخ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن عمر میں آپ سے کچھ پوچھنے لگا ہوں مجھے بتانا ہے آپ نے مجھے جواب چاہیے عبداللہ بن عمر فرمانے لگے بتاؤ کیا ہے کہنے لگا حل تعلم انہ عثمان فر یوم اہود پہندے لیندے یہ اتراز اتراز کس پر صحابی رسول عثمان بن عفان رضی اللہ اتراز ابن عمر آپ کو پتا ہے عثمان بن عفان اہود والے دن باگ گئے تھے باگ گئے تھے آ جاتا ہے سنبھل نہیں پاتا صحابی اکرام منتشر ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا اچانک حملہ ہوئا ہے ہوش ہی نہیں قائم رہی کوئی دھر بھاگا کوئی دھر بھاگا عثمان بن افان رضی ابن ابن عمر کہنے لگے ہاں مجھے معلوم ہے بتاؤ اب کیا ہوا اس نے کہا میرے پاس دوسرا اعتراز بھی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں کرو تمہارے پاس جتنا گند ہے نکال لو میں اکٹھا ہی سوایا کر دیتا ہوں نکال لو اور کون سا گند ہے تمہارے پاس عثمان کے خلاف کہنے لگا آپ کو بتا ہے کہ عثمان بن افان بدر کے دن بھی نہیں تھے بدر کے دن اتنا عظیم شان دن تھا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ 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 اللہ نے بدر کے دن بدری صحابہ کو جھان کر دیکھا تھا جاؤ بدر والو آج کے بعد جو بھی چاہے کرتے رہو میں نے تمہیں ایڈوان میں معاف کر دیا کہنے لگا دیکھو اتنی بڑی بشارت سے عثمان محروم رہ گیا تمہیں پتا ہے کہ بدر کے دن عثمان نہیں تھا عبداللہ بن عمر نے فرمایا پتا ہے مجھے کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہنے لگا میرے پاس ایک اور بات ہے عثمان کے قلاب فرمایا وہ بھی نکال لو کہو کیا کہنا ہے آج کہہ لو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور آپ انتازہ کریں کہ عثمان پر اعتراض کرنا کن لوگوں کا کام ہے کن لوگوں کا کام عبداللہ پر عمر فرماتے کہو تیسری کون سی بات کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ بیت عثمان مہندی عثمان موجود نہیں تھے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نبی کے ہاتھ پہ آج بیعت کر رہے ہیں ید اللہ وہ کا عیدی ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے کتنا شرف کتنا مقام ہے پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ انہم وراز انہم اللہ ان سے راضی ہوا یہ اللہ سے راضی ہوا پھر اللہ نے ان کے دلوں کو پرخ لیا تھا اتنی بڑی سعادت ہے اور جب بیعت کر چکے اللہ تبارک وطالہ نے آئے لوگ کہتے ہیں دیکھو فلانا صحابی فلان فضیلت میں شامل نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ عثمان بیعت رضبان میں شامل نہیں تھے تمہاری باتیں ختم ہو گئیں اتراز ختم ہو گئیں جب تینوں باتیں کر چکی اور عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ تینوں باتیں تمہاری صحیح ہے کہ اللہ اکبر نعرہ لگا دیا کہ میں نے بڑا مار کا مار لیا ہے فتح میری ہو گئی نعرے لگانے لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرما اٹھ 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 مجھے بتانے تو تمہاری باتوں سنو بدبخت تمہارا پہلا اعتراض کہ عثمان بن افان رضی اللہ اوہد کے دن بھاگ گئے تھے آج بھی بعض لوگ ہستے ہیں مزاق کرتے ہیں صحابہ بھاگ گئے تھے بھاگ گئے تھے یہ بھاگنا صحابہ اکرام کے لئے تان نہیں ہے اللہ کی قسم صحابہ اکرام کے لئے یہ تان نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دفاع سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام پر اعتراض کئی قسم کے ہو سکتے بعض ایسے ہیں جو ثابت ہی نہیں جوڑ پر مبنی پر 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 گھنڈا وہ تو ہیں جو بعض ایسے ہوتے ہیں جو اعتراض وہ کرتے ہیں جو روایت پیش کرتے ہیں ثابت ہوتی ہے لیکن اس سے صحابہ کی شان میں کوئی تنقیز ہوتی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناتے ان سے خطہ ہوئی اللہ نے معاف فرما دی جو خطہ صحابہ سے ہوئی ہے ہم صحابہ کو معصوم انیل خطہ نہیں مانتے ہم کہتے خطہ ہوئی اللہ نے معاف فرما دی تمہیں کے حق پہنچتا آج اعتراض کرتے اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے یہی جواب دیا تمہارا پہلا اعتراض کہ احد والے دن عثمان بھاگ گئے تھے لیکن اللہ کی قسم میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اس بات کی گواہ ہی دیتا ہوں عثمان کی اس خطہ کو اللہ نے معاف فرما دیا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ عثمان کی اس خطہ کو اللہ نے معاف فرما دیا تمہیں اس کے اعتراض کا حق نہیں ہے اب آگے آگے آجو اگلی بات کر لیتے نے معاف فرما دیا یہ بدبخت لوگ ہیں جو ہستے ہیں انسان ہوتے ہوئے اچانک حملے کی وجہ سے صحابہ میں بغدر مچ گئی بات میں واپس آگے کیا ہوا اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیا ہے صحابہ کو تمہیں اتراض بناتے جو بات ثابت ہوگی آپ کیا جواب دیں گے کسی صحابی کے بارے میں اگر ان کی کوئی خطہ وہ علی کی خطہ ہو فاطمہ کو خطہ ہو وہ عثمان کی ہو وہ معاویہ کی ہو وہ ابو سفیان کی ہو رضی اللہ عنہ کیا جواب ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے ایسی خطہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی ہوئی ایسی اطراز ایسا ہے جو ثابت نہیں ہوگا جھوٹ پر مبنی ہوگا وہ تو ہم کہیں کہ جھوٹ ہے لاؤ ثابت کرو جرت ہے تو ایک صحیح سند پیش کرو اور دوسرا اطراز جو روایت پیش کریں گے وہ ثابت ہوگی واقعی وہ غلطی اور وہ خطہ صحابی سے ہوئی ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کو اللہ نے معاف فرما دیا قرآن میں اللہ نے فرما رضی اللہ عنہ ورد سورة توبہ کی جو آیت پڑی والاولون من المہاجرین والانسار جو پہلے پہل اسلام لانے والے مہاجرین میں سے یا انسار میں سے واللذین اتبعوہم بے احسان اور پھر بعد میں جو مسلمان ہوئے ان کے بعد سب کو رضی اللہ عنہ ورد اللہ سب سے راضی ہو گیا وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے اللہ انہم کے لئے جنتیں تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ سب سے بڑی کام جابی یہ اللہ نے قرآن میں فرما اور جو اعتراض ثابت ہوگا اللہ نے انہیں معاف کر دی رہے ہیں وہ مطلب بنتا نہیں یہی جواب ادللہ بن عمر رضی اللہ نے دیا فرمانے لگے دوسرا اعتراض جو تم نے کیا تھا نا کہ بدر کے دن عثمان موجود نہیں تھے بدر کی فضیلت سے رہ گئی فرمایا دجال یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ بدر میں عثمان نہیں تھے لیکن بد بخت تمہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ بدر کے دن کیوں نہیں تھے یہ نہیں معلوم ہوا میں بتاتا ہوں میں عثمان کا دفاع کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ عثمان کے نکاح میں تھی اور بیمار تھی محمد الرسول اللہ نے خود عثمان کی ڈیوٹی لگائی کہ عثمان اپنی بیوی کی تیمار داری کرو اور جب غزبہ بذر ہو گیا مسلمانوں نے لڑا وہاں وہاں شہادتیں ہوئیں وہاں زخرم آئے جہاد ہوا صحابہ اکرام کو مالک نعمت میں حصہ ملا محمد الرسول اللہ نے فرما عثمان جتنا للنے والوں کو بذر میں حصہ ملا اور صرف حصائی ملا دنیا کا مال نہیں عثمان اللہ نے تمہیں عجر بھی وہ دے دیا ہے جو لڑ کر وہاں شہادتیں پانے والے اور غازی بننے والوں کو ملا ہے تمہیں عثمان گھر بیٹے اللہ نے عجر بھی وہ دے دیا ہے اور بدبخت اتراز کرتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ عثمان بن عفان بدر میں حاضر نہیں ہوئے لیکن کیوں نہیں ہوئے یہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بدر میں حاضر نہ ہونا عثمان کی شان اور ان کا مقام ہے یہ ان کی توہین نہیں ہے نبی کے حکم پر بدر سے پیچھے رہے اور پھر بدر میں حصہ بھی پایا مجاہدین کی طرح صحاب اکرام کی طرح علی کی طرح ابو بکر عمر کی طرح حصہ پایا اور ساد میں عجر بھی پایا جس طرح ابو بکر عمر اور علی کو عجر ملا عثمان کو گھر بیٹھے ملا اتراز کرتا ہے سالم اگلی بات جو آخری بات تم نے کی اس کا بھی جواب لیتا جا تم اس لیے نہیں جو گھر بیکے ہوئے تھے اس لیے کہ جب مکہ والوں نے روک دیا راستے میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک قاسد بھیجا عبداللہ کے نمر فرماتے ہیں اگر مکہ کے علاقے میں عثمان سے زیادہ کوئی موزز ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ اسے بھیجتے سب سے زیادہ موزز مکہ کے علاقے میں عثمان تھے نبی کریم صلی اللہ نے عثمان کا انتخاب کیا عثمان تم چاہو مسلمانوں کے قاسد بن کر مسلمانوں کے نمائندہ بن کر مذاکرات کرنے کے لئے عثمان بن افان گئے وہاں جب گئے لوگوں نے فواہ ارادی جھوٹی جو عثمان شہید کر دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے پھر فرمایا صحابہ اکرام کو چودہ سو سے زیادہ صحابہ اکرام فرمایا کہ ہم لڑنے کے لئے نہیں آئے اسلحہ لے کر نہیں آئے گوڑے اور دیگر سواریاں جو جہاد میں استعمال ہوتی ہیں نہیں لے کر آئے ہم اپنی جان دے دیں گے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں اور بیعت رزمان تو بدبخت ہوئی ہی عثمان کی وجہ سے ہے تم کہتے ہو کہ عثمان بیعت رزمان میں نہیں آئے لہذا ان کی شان کم ہو گئی اور فرمایا یہ بھی سن لو جب صحابہ اکرام بیعت کر رہے تھے نبی کا ہاتھ ہے اور ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جب نبی نے سب صحابہ کی بیعت لے لی پھر نبی نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا لوگوں کو دکھایا لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے عثمان کا ہاتھ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں میں کسی کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار نہیں دیا زندگی میں کبھی نہیں دیا یہ عثمان کی شان ہے یہ عثمان کی شان ہے کہ عثمان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیت اپنے ہاتھ کے بارے میں فرمائے کہ میرا دائیں ہاتھ دیکھ رہے ہو یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس ہار سے میں بیعت کر رہا ہوں یہ وہ عثمان ہے ان پر اتراز کرتے ہو تھنڈا ہو گیا بولتی بند ہو گئی کوئی جواب نہیں خاموش ہو گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے اِذہ جا اتراز لے کر آیا تھا جواب بھی ساتھ ہی لے جا صحاب اکرام کو دفاع کرنا یہ صحاب اکرام کی سنت ہے صحاب اکرام یہ جو حدیث ہے اس پر اگر آپ گوھر کریں کہ بڑے دروازے کھونتے ہیں بڑے بہلو نکلتے ہیں بڑے مسائل ثابت ہوتے صحاب اکرام دفاع کرتے تھے اور اترازات میں نے بتایا کئی قسم کے ہو سکتے ہیں یہ میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کا پالہ اور واسطہ پڑے گا جب بھی اتراز ہو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اتراز ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے سب سے پہلے مطالبہ کرنا ہے کہ لاؤ دلیل لاؤ تم جو اتراز کرتے ہو دلیل لاؤ اتراز کریں کہ عثمان بن افان نے اپنوں کو نواز دیا دلیل لاؤ اتراز کریں کہ عثمان کو صحابہ نے شہیر کیا آپ نے کہنا ہے دلیل لاؤ مائی کا لال کوئی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں کامہ تک پیدا ہو نہیں سکتا جو عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی اشار میں کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے ملوث ہونے دلیل لائے صحیح صندوق کے ساتھ ہم نے ثابت کیا صحیح حدیث سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی زبانی ایسا شخص محمد الرسول کچھ اتراز ایسے ہیں جو بظاہر ثابت ہوتے روایت صحیح ہے باب صحیح ہے ایک غلطی ایک خطہ صحابی سے ہو گئی انسان ہونے کے ناتے وہ اہل بیعت سے بھی ہو گئی صحاب اکرام سے بھی ہو گئی ہم کہتے ہیں اللہ نے معاف کار دیا تو انہوں کی اتراز آپ کو کیا اتراز ہوئی آپ کو کیا اتراز ہے اور ان معاملات کے بارے میں زبان کھولتے ہیں جن کے بارے میں امت کا اتفاقی فیصلہ قرآن و حدیث اس پر گواہ ہے کہ یہ جو صحاب اکرام میں اختلاف ہوا ہے یہ اجتحادی مسئلہ تھا اور دونوں گرہوں میں ایک کتاہی اور خطا پر اللہ نے ایک اجر دے دیا اللہ اجر نراز ہو کر دیتا یا راضی ہو کر دیتا اللہ نے راضی ہو کر ایک اجر دے دیا یہ کہتے ہیں کیوں گیا اللہ پر اتراز کرتے ہیں تو کچھ اتراز ایسے ہوں گے اور آخری قسم تیسری اترازات کی روایت صحیح دیکھو مغیرہ نے کیا دیکھو عمر نے کیا کیا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن اس سے وہ ثابت نہیں ہوتا جو تم بد بخ ثابت کرنا چاہتے ہو بخاری مسلم کھولو وہ حدیث بھی کھولو جسے تم اعتراز بناتے ہو ہم عبداللہ بن عمر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحاب اکرام کا دفاع کریں گے تمہاری بولتی بند نہ کریں آپ عبداللہ بن عمر کا جانشین نہ سمجھنا آؤ تو صحیح بات تو کرو کبھی صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین ان کا دفاع کرنا صحابہ کی سنت اور ان پر اعتراز کرنا خارجیوں اور باغیوں کی سنت امام صحاب اکرام ان کا مقام سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے ان سے محبت اور احترام نصیب فرمائے سب صحاب اکرام اور سب اہل بیعت ہمیں نصیب فرمائے پوری زندگی اللہ رب العزت ہمیں اسی پر زندہ رکھے ہمیں موت آئے اہل بیعت اور صحاب اکرام کے احترام پر آئے اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حشر اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ ورہ اہل بیعت اور صحاب اکرام کے ساتھ کر دیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم